آج الحمدللہ عز و جل میں آپ کے لیے درود پاک کا ایک خاص تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو جو خون کی کمی کا شکار ہو تو اس کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ درود شفاء امراض فائد مند ثابت ہوگا اس کا طریقہ اکار کیا ہے طریقہ اکار بھی سماعت فرمالی جئے کہ باوضو تھیلی سیمیا کے مریض کو یہ لکھ کر دیں یہ درود شفاء امراض باوضو تھیلی سیمیا کے مریض کو لکھ کر دیں کہ وہ زبان سے چاٹے اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ درود شفاء امراض باوضو زردہی رنگ سے یا زاوران سے لکھ کر مریض کو دیں کہ وہ اس میں اس درود پاک کو اس درود شفاء امراض کو پانی میں گھول کر پیئے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفاء حاصل ہوگی اور تھیلی سیمیا کا مریض انشاءاللہ صحتیاب ہو جائے گا اور یہ درود پاک ایسا درود پاک ہے کہ بے ازن اللہ موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علیہ آلہ و اصحابہی و بارک وسلم تو یہ درود شفاء امراض باوضو زردہی رنگ سے یا زافران سے تھیلی سیمیا کے مریض کو لکھ کر دیں کہ وہ پانی میں ڈال کر پیئیں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفاء حاصل ہوگی